بسم اللہ الرحیم شہید کی والدہ یعنی دو شہیدوں کی ماں اس وقت یعنی جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہونا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں کل بھی آئیں اور پوری قوم کے لیے وہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے جب ایک مزور ماں بزرگ ماں ویلڈ چیئر پر وہاں پر پہنچی اور کمرہ عدالت کے اندر انصاف مانگتے ہوئے رو پڑی اور یہ الفاظ جو تھے ان الفاظوں نے تمام پاکستانیوں کے دل چیر کے رکھ دیئے جب اس بزرگ ماں نے یہ فریاد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے میرا بیٹا ارشد واپس لا کر دے دو ہم میں اس کو لے کے ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں پہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا انہوں نے عدالت کا جب شکریہ ادا کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اب دیکھنا ہے اس ذمہ داری کو چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ججس صاحبان ہیں اس کو کس طرح نمٹاتے ہیں اس کیس میں فسٹ آف آل تو جو ایف آئی آر کاٹی گئی اس کی مدعیت ایک ایسے چو کو دی گئی جو سراسر غلط تھا قانونی اعتبار سے آئینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بھی کوئی حق دار جب موجود ہے تو کسی ادارے کا یا پولیس بالخصوص یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ ایف آئی آر کی مدعی بنے لیکن یہ جو چونکہ بنانا ریپبلک چل رہا ہے اور ریاست پاکستان کو چند بڑے ہاتھوں نے اس طرح سے یہ غمال بنایا ہوا ہے اس طرح سے مفلوج کر دیا ہوا ہے کہ یہ بوسیدہ فرسودہ اور استحصالی نظام جو پہلے ہی غریب کو مارنے پر طلع ہوا تھا مزید جو پنجہ اس پر قابض تھا اس نے مزید اپنا پنجہ سخت کیا اور پوری قوم کو ایک ایسی خطرناک سچویشن سے دوچار کیا جس کے بعد پوری پاکستانی قوم ایک کرب میں مبتلا ہے اور روز بروز ان کی پرشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں مہگائی کا جن آوٹ آف کنٹرول ہو گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں معیشت کا دیوالیا نکل گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن جو سوال کرے کہ وہ کون تھا اس کو موت کی نیت سلا دیا جاتا ہے بار صورت وہ بزرگ ماں عدالت میں جا کر فریاد کر رہی ہے اور یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے دل دہلا دینے والے مناظر تھے جب ایک بزرگ ماں ویلچر پر گئی وہاں پر نئے کمیشن کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ لوگ شامل نہ کریں جو اس کیس میں ملوث ہونے کا ان کے ڈاؤٹ ہے ان کی والدہ نے کچھ نام بھی سامنے رکھے وہ نام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر وکیل کا جو ریاکشن تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں فاسٹ احفاؤل انہوں نے نام رکھے سابق چیف آف آرمی سٹاف جرنل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم میجر جرنل فیصل نصیر جس کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں برگیڈیر شفیق ملک جس کا ذکر عرشہ شیریف صاحب کے ٹویٹ اور ٹک ٹاک میں بھی ملتا ہے برگیڈیر فہیم رضا جن کا نام آزم سواتی صاحب بھی لے چکے ہیں کرنر رزوان اور کرنر نومان یہ ایسے نام ہیں اور خرم اور وقار کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہیں یہ نام سننے کے بعد جو وکیل صاحب تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور انہوں نے کہا اتنے طاقتور حلقوں کو ہاتھ ڈالنا میرے بس کا کام نہیں ہے وہ یہ سماعت چھوڑ کر غائب ہو گئے پھر ایک اور وکیل نے اپنا نام دیا کہ میں اس کیس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو یہ کیس میرے سپرد کر دیا جائے اور اس کو میاں علی شفاق صاحب بھی فائٹ کریں گے کیس کو بہت اچھے لائر ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی حمد دی ہے استقامت دی ہے اور اللہ پاک ان کو کامیابی بھی دے اور وہ اس شہید کے ورسا کو انصاف دلوا کر شہید کی روح سمیت پورے پاکستانیوں کے دلوں کو اتمنان بکش سکیں برصورت یہ امتحان عدالت کا بھی ہے امتحان نئے چیف آف دا آرمی سٹاف کا بھی ہے اور امتحان اس قوم کا بھی ہے کہ وہ اس ماں کے ساتھ اس شہید کی ماں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک انکشاف نجم سیٹھی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ریفرنس سے پیغام بھیجا گیا خان صاحب کو کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے اگر آپ نہیں رکیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو آزم سواتی کے ساتھ کیا وہی سلوک کریں گے جو گل کے ساتھ کیا مطلب اب بھی جو صدار نے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا انہوں نے کوئی ابھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جس سے یہ نظام کچھ بہتر ہو سکے اب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو اس کی کوئی بھی تردید ادارے کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں آئی اور ویسے بھی نجم سیٹھی حامد میر یہ لوگ ماورہ ہیں یہ کچھ کہتے پھر ہیں ان پر نہ تو کوئی افیار ہوتی ہے نہ کوئی پرچا کرتا ہے جب پرچا کرنا ہوتا ہے وہ یا عمران ریاض خان پہ کرتا ہے یا جمیل فروکی پہ کرتا ہے یا عظم سواتی پہ کرتا ہے یا شباز گل پہ کرتا ہے یعنی یہ لوگ چند ایک لوگ ہیں جو اگر نام بھی لیں ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا تو یہ حال پاکستان میں ہوا پڑا ہے کہ حامد میر نجم سیٹھی یہ کسی کا نام لیتے جائیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر کوئی پاکستانی نام لے دے اس کے خلاف نہ صرف پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں پورے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا بازو مرودتے ہیں ان کو اپنے شکنجے میں ان لوگوں کو جنہوں نے ادارے کی ساکھ کو برباد کیا اور ہم مطور پاکستانی اس پر شدید ہم مضامت بھی کرتے ہیں اور دکھی بھی ہیں کہ ہمارے ادارے کی ساکھ کو خراب کر دیا گیا ہے اس ادارے کی ساکھ کو بحال کرنا نئی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات